بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں گرم مسالہ خوشبودار جو ہر کھانے میں ڈلے گا جو گوش بیف اور کڑائی میں علو گوش بنائیں جو بھی آپ گوش بنائیں اس میں یہ مسالہ ڈلے گا اور بہت خوشبودار ہوتا ہے جو اکثر میں کھانے بناتی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں میں ڈالتی ہوں جو اینڈ پہ تو وہ یہ مسالہ ہے تو سوچا آپ سے شیئر کریں تو چلے مسالہ بناتے ہیں ہم یہ تقریباً ہر کھانے میں ڈلے گا تو آپ اس کو بنا کر رکھیے اپنے پاس اور سبزی کے علاوہ آپ گوش میں ڈال سکتے ہیں جیسے چنے بنائیں کالے چنے شوربے والے بنائیں تو اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنے جیسی پی تو یہ میرے پاس ہے زیرا سکا دھنیا اور لانگ یہ بادیان کے پھول الائچی اور جیفلے میرے پاس کالی میرے چے بڑی الائچی اور جواتری دال چینی اور تیز پتے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ریسی پی چلے شروع کرتے ہیں فلیم کو ہمول کر دیتے تو چلے ہم اپنے مسالے ڈالتے ہیں اس میں یہ سب سے پہلے میں یہ زیرا ڈالوں گی اس کو ہم نے ہلک ہلکا روست کرنا ہے یہ ایک چمچ ڈالا میں نے دو تین اور یہ چار چمچ ایسو کا دھنیا میرے پاس اس کو ہم ڈالیں گے ایک دو اور یہ تقریباً تین ہے لونگ ڈالیں گے ہم یہ ایک چمچ آپ اپنی ساپ سے ڈالے کر زیادہ پسند کرتے ہیں سپائسی تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی ڈالوں گی یہ دو چمچ میرے پاس کالی میرچ ہے یہ بادیاں کے پھول ہے میرے پاس چار ادر ٹھیک ہے اور الائچی ہے میرے پاس سبس وہ ڈال دوں گے اس میں یہ بڑی الائچی میرے پاس یہ دیکھیں یہ ڈال دوں گی یہ بہت خوشبودار بنے گا انشاءاللہ آپ یوز کر کے دیکھئے گا یہ آپ کے کھانوں کو چار چاند لگا دے گا دال چینی بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ برسات کا موسم ہوا ہے تو بارشیں ہو رہی ہیں اس لیے یہ تھوڑی سی سیلن ہے اس میں ہے تو آپ اس کو سیکھنے بس اتنی دال چینی کاکی ہم روست کرتے ہیں اپنے مسالے کو آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو روست کرنا ہے میں نے اس کا نام جو ہے وہ سردار مسالہ رکھا ہے یعنی کنگ مسالہ میں کہتی ہوں اس کو یہ میرا سگنیچر نیم ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں مسالہ بنائیں اور اپنا سگنیچر نیم دیں اس کو جیسے میرے پاس ایک رانی مسالہ ہے جو میں سبزیوں میں ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو آپ رانی مسالہ بھی بنا کر دیکھیں اگر گھر میں رکھی اپنا سگنیچر نیم دیں بہت مزا آتا ہے جب آپ کسی کو بتاتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی مسالے آپ کو بنانا سکھاؤں تو آپ مجھے کمرس باکس میں لازمان بتائیے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بنانے بتاؤں گی بس ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیادہ نہیں کرنا تو ہم اس کو چولہ بند کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پیس کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اسی مسالے میں ہم یہ یہ جاویتری ڈال دیتے ہیں اور یہ جیفل کا ٹکرا پورا پیس جیفل کا وہ ڈال دیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہمیں آپ کو کھا دیں تو ویورس یہ دیکھیں گے یہ مسالہ ہمارا ہم نے پیس لیا اور بلکل یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی فائن ہے اور ماشاءاللہ یہ کتنا زیادہ بنا ہے آپ نے اتنا بھی اگر آپ ڈالتے ہیں ڈیلی اپنے کھانے میں تو یہ انف ہے یہ دیکھیں تو آپ اس کو اس طریقے کی شیشے کی جار جو آپ کے گھر میں کوئی بھی ہو تو اس میں آپ بھر کے رکھ لیں اس کو بلکل ڈرائے کریں خوش کریں تو آپ اس کو تقریباً ایک مہینے سے لے کے ایک سال تک بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں سے میں نے یہ ایک چمچ لیا بھر کے اور یہ میں نے اتنا مسالہ میں لے رہی ہوں اس میں سے تو یہ میں آپ کو بریانی مسالہ اس میں سے ہی یہ جو میں نے تیار کیا ہے اس میں سے میں نے یہ دو چمچ لیا ہے تو اس میں سے بریانی مسالہ آپ کو بنا کے میں دکھاؤں گی تو اسی سے آپ بریانی مسالہ تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ میں تیز پتے لوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم یہ الائچی ڈال دیتے ہیں چھوٹی الائچی ڈال دیں گے اور یہ میں میں پاس آلو بخارہ پڑا ہے یہ دیکھیں یہ آپ ڈال دیں اس میں یہ لونگ ہے تین چار وہ آپ ڈال دیں اس میں یہ بڑی الائچی ہے وہ ڈال دیتے ہیں یہ دو تین سٹک ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب آپ کا یہ بریانی مسالہ بن گیا تو اس میں ہم یہ یہ آپ تھوڑا سا میں بنا کے صرف آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ زیادہ بنا کے تو رکھ سکتے ہیں اس میں یہ میں ہلدی ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی یہ سرخ مرچ ڈالوں گی اس میں ایک چمچ چائے والا تو نمک میں نہیں ڈال دیں کیونکہ نمک سے نمی آ جائے گی جو کہ اچھی مسالے میں نہیں رکھتی مسالہ جو ہے وہ ڈرائی ڈرائی ہی سہی رہتا ہے تو آپ اس کو ایسے مکس کر کے یہ رکھ لیں تو ایک مسالہ بنانے سے آپ اس میں سے یہ دو بنا سکتے ہیں گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ نے فوری بریانی بنانی ہے تو آپ بریانی مسالہ بزار سے آپ نہ منگوائیں تو آپ اسی طریقے سے اس میں سے یہ آپ دو چمچ لے کے تو اس میں یہ آپ ڈال کے تو آپ یہ ہیدرابادی بریانی سندھی بریانی کرچی بریانی یہ آپ اس میں سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایزی ٹرپ بتا دی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں میں نے آپ کو بریانی مسالہ اس میں نمک نہیں ڈالنا کیونکہ یہ بارش کا موسم نمک جو ہے وہ نمی لے جاتا ہے تو آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالنا تو یہ چیزیں بنا کے آپ ایر ٹائٹ جال میں رکھ لیں یہ دیکھیں آپ مسالہ کو تیار کریں اور اس طریقے سے آپ اس میں بھر کے رکھ لیں تو یہ ہر کھانے کی شان میرا کنگ مسالہ جس کو میں نے سیگ نیچر نیم دیا ہے یا سردار مسالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ میں سبزوں میں نہیں ڈالتی سبزوں میں یہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا سبزوں میں آپ اس کو مت ڈالیں اس کو اس طرح سے جار کو بند کریں یہ دیکھیں یہ مسالہ آپ کا بن گیا اور اس طرح اس کو بھی جار میں بند گئی میں نے آپ کو صرف ایک کلو بریانی کا بتایا تو آپ اس سے بھی زیادہ بنا کے سیف کر کے رکھ سکتے تو تو ویورس اگر یہ ریسیپی آپ کو میری پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ہمیں کمرس بوکس میں لازمان بتائیں کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی اگر آپ مزید مسالے چاہتے کہ میں بناؤں تو آپ مجھے کمرس بوکس میں لازمان بتائیں تو میں آپ کو انشاءاللہ نئے نئے مسالے بنا کے دکھاؤں گی تو تب تک کے لئے ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت چاہوں گی خدا حافظ